ادعا ادعا سیلاح المؤمن مسلمان کا اتھیار دعا ہے ہاری عبادت کا ایک وقت ہے یہ چوبیس گھنٹے جب چاہیے آپ کر سکتے ہیں ہاری عبادت کی ایسو بیز ہیں آپ نے وضو نئی بھی کیا آپ پھر بھی دعا کریں رب سنیں گا لیکن بہت اچھا ہے کہ آپ وضو ہو کے دعا کریں اور یہاں ایک راز میں آپ کی خدمت میں پھر پیش کر دوں جو دو حدیثوں نے پیش کیا ہے شاید کہ میں اپنی بات سمجھا سکوں لفظ ہے لن ینفع حذر من قدر دنیا کی کوئی احتیاط قیامت تک تقدیر کو نہیں بدل سکتے لن ینفع حذر من قدر ولیکن الدعا ینفع بما نزل وَمِمَّا لَمْ يَنزل لیکن یاد رکھنا میرے امتیوں دعا جو مصیبت آ چکی ہے یا قیامت تک آنی ہے ان دونوں میں دعاتوں میں نفع دے گی اور دوسری روایت کے لفظ پھر سنیں گے لَيَنفع حذر من قدر کوئی احتیاط تقدیر کے مقابلے میں تمہیں نفع نہیں دے سکے بلکہ وَلَكِنَّ الدَّاعَ يَنزِل إِنَّ الْبَلَاءَ يَنزِل فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَا آسمان سے ایک بابا مصیبت بیماری اترتی ہے آگے سے دعا اس کو چمڑ جاتی ہے لفظ ہیں فَيَعْتَلِ جَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک وہ آپس میں گتھم گتھا رہتی ہیں اس بندے تک پہنچ رہ نہیں دیتی وہ بلہ کو پہنچ رہ نہیں دیتی یہ علاج ہے دعا کرو میرے بھائیوں باوزو ہو کر کبلہ رخ ہو کر چار لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِمْ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ یہ اسم عظم ہے دوسرا لفظ اللہ لا إلَاهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُومِ تیسرا لفظ اللہم اِنِّي اَسْأَلُكَ بِأَنِّي اُشْهِدُكَ انَّكَ انتَ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ چوتھا لفظ اللہم لا إلَاهَ إِلَّا أَنتَ الْمَنَّانِ بدیع السماوات والأرض زل جلال والإکرام ان چار لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو حدیث کہتی اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گئی نہیں اسم عظم ہے یہ اذا دعی فآجاب وَإِذَا سُئِلَهَ أَعْطَى جو مانگو گے عطا ہوگا جو دعا کرو گے قبول ہوگی پھر اس کے بعد درود پڑھئے درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجئے کیسا یقین اُدْعُ اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ یقین ہوگا یہ ناممکن میرے نزدیک ہے ساری امیدوں کی دوریں ڈاکٹر نے توڑ دیئے کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ مخلوق ہے میں بھی نہ اور محترم ڈاکٹر صاحبی فیصلہ اس کا ہونا اللہ نے جو یہ چاہیے فَلْيُعْزِمِ الْمَسْأَلَةِ چمٹ کے دعا کیجئے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا اور کس وقت کیجئے پانچ وقت نہ چھوڑیے پہلا وقت رات کو آنکھ کھلے گھر میں کوئی بیمار ہے ویسے بجدی چلے گئی ہے یہ کلمات کہہ سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللہمَّا رحم نی وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي یا اللہ رحم بھی فرما رزق بھی عطا فرما اور آفیت سے بھی نماز اتنے کلمات کہہ کے جو دعا کرتا ہے اس وقت رات کی طریقی میں سہری سے پہلے وہ کبھی رد نہیں ہوتی دوسرا وقت ازان ہو رہی ہے دعا کیجئے خموشی سے دعا جاری دکھئے باتیں بن کیجئے سِنْتَانِ مَا تُرَدَّان دو دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی عِنْدَ النِّدَا وَعْتَحْتَ الْمَطَر عِنْدَ الْمَطَر جب ازان ہو رہی ہو جب بارش ہو رہی ہو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے خموش ہو جائیے ازان اللہ اکبر ہو چک ہو جائیے دعا کرنا شروع کریں ضرورت ہے آپ کو نہیں اپنے استداروں کے لیے دعا کیجئے مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے تیسرا وقت الدعاء بین الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا تُرَدَّ ازان ہو گئی ہے جماعت کھڑی ہونے میں دس سے بارہ سے پندرہ مٹ باقی ہے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا جو کی جاتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی کہا اللہ کی رسول پھر کونسی دعا مانگے آپ نے فرمایا یہ دعا مانگا اللہم اِنِ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَا وَالْعَخِرَ اللہ معافیاں بھی دے دے اور جسم کو بھی ہر بیماری سے پاک کر دے دعا کیجئے چوتھا بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں آج چمیہ قدر میں صحیح مسلم کی روایت ہے اثر سے لے کر شام تک کا وقت جو بھی دعا کرتا ہے بندہ مومن اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے اس لیے صلی اللہ صالح ہن کا یہ رویہ ہوتا تھا وہ جمعہ کے دن اثر کے بعد دروازہ بند کر لیتے کسی کو آنے کی اجازت نہ دیتے گھر والوں کو بٹھا کے دعا کرواتے اور کہتے قصد سے درود جمعہ کو پڑھنے کا حکم ہے آج دعا کریں اللہ چاہ... موسیقی